کراچی کے علاقے نورت ناظیم عباس سے جہاں پر گاڑی پار کرنے پر جھگڑا مبینہ تشدد سے جابہ خاتون کا تحال پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا نظیر شاہ ہمار ساتھ ہیں ان سے مسیح جانے گا نظیر آگا کے جکس پارے میں دیکن نورت ناظیم عباس ارفار ٹاؤن میں گاڑی پار کرنے پر آدھ گیا جھگڑا ہوا تھا جس سے مبینہ تشدد سے ایک خاتون جابہ ہو گئی تھی جن کا پوسٹ مارٹم تحال مکمل نہیں ہو سکے پولیس کا کہنا ہے کہ واقعی مکمل تفتیش کی جا رہی ہے اور اس میں جو ملزم فران اس کے گھر اور دیگر مقامات پر چھاپے مار جا رہے ہیں فران نامالو مقام پر فرار ہو چکا ہے اور اس کے خلاف قتل کا مقدمہ درچ کیا جائے گا اور قتل کی سیکشن پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد باتا چل سکے گی یہ پولیس حقام کا کہنا ہے کہ جھگڑا گھر کے بار کار پار کرنے پر پیش آیا تھا مقتولہ نے گھر کے بار گاڑی کرنے پر اعتراض کیا تو فران کی جانب سے ابترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کے بعد خاتور زمین پر گری اور بہوش ہو گئی جنہیں پہلے ہارڈ اسپیٹال لے جائے گیا تو نظیر پوسٹ مارٹم میں اتنی دیر کیوں کی جاری ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ملزم ایک ملزم تو فرار ہو گیا ہے پوسٹ مارٹم مزید ڈیلے ہوا تو دوسرے ملزمان بھی فرار ہو جائیں گے بلکل دیکھیں جو ملزمان کا جو معاملہ اس پر تو پولیس لگی ہوئی اچھا بمار کروائیاں جا دی ہیں اور جو پوسٹ مارٹم لیٹ ہونے آئے تو یہ تو کراچی کا سب سے بڑا علمیہ بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی ایسے معاملات آتے ہیں جن میں خواتین کا پوسٹ مارٹم کرنا ہوتا ہے تو لیڈی ایم ایلوز کی جو کمی ہے یا ان کی ہٹ دھرمی ہے اس کی وجہ سے اس پر کافی مشکلات ہیں اس کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اور اکثر و بشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ سیویل ہو اباسی ہو یا جنہ ہو یہاں پر پوسٹ مارٹم اگر خواتین کا تو اس پر دز دز بارہ بارہ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں جس کی کوئی ایسی وجوات نہیں بتائی جاتی لیکن پولیس کا کہنے ہے کہ کوئی دیر بعد پوسٹ مارٹم شروع کر دیا جائے گا جس کے بعد وجہ سامنے آئے گی اور لوائکین کی ترخواست پر پھر پولیس مقدمہ ترچ کریں گی